اسلام علیکم یورنیئر اس تمام باتوں کے حوالے سے جو ہے وہ حجیر سے ارتحال سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک تنسیب نشانہ بھی جا رہا ہے وظاہر ملک جو ہے وہ مزید جو ہے گھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور امان صاحب جیسے ابھی حضرت سمائے دے کہ ان کو نشیر کی ضرورت ہے جو مشاورت کے ساتھ اپنے اقضامات اٹھائیں تو یہ علماء جو مستنید علماء ہیں ان کا ہی ایک فورم ایسا نظر آتا ہے جو ان کو جو ہے ایسا ہی راہ دکھائیں کہ ان کو اب کیا کرنا چاہیے تاکہ ملک کی جو ہوتی بھی نہیں ہے وہ کسی کنارے لگے ورنہ تو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ بغیر علماء کرام مستنید علماء کرام کی مشاورت کے ساتھ مزید ارتام اٹھا کے اس ملک کو آگے کی طرف لے جائے جائے تو اس حوال سے ذرا رہنمائی فرما دیم بہت شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کیا ہے کون ہے مولانا ہے مفتی ہے موشتید ہے حافظ ہے قاری ہے کون سی مذہبی لائن کا لیڈر ہے وہ جب عمران خان صاحب مذہبی لائن کا آدمی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ بات ہی کیوں کرتا ہے میں عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ مشرع دے رہا ہوں آپ کا نبی کی صیرت بیان کرنا آپ کا کریٹیریہ ہی نہیں ہے آپ کا جو ہے صحابہ کی صیرت بیان کرنا آپ کا کریٹیریہ ہی نہیں ہے آپ نہ مولانا نہ حافظ ہے نہ قاری ہے یہ مولویوں کا کام ہے علماء کا کام ہے وائز کا کام ہے آپ کی لائن ہی نہیں ہے آپ کیوں اس طرف جاتے ہیں عقل مند آدمی تو سوچتا ہے دیکھو کتنے وزیری آدم گزرے ہیں آج تک نواز شیف جیسا جو ہے دنیا کہتے ہیں کہ عقل کا کام ہے وہ بھی گزرا ہے تو پھر کوئی بھی اس نبی کی صیرت تیبہ پہ بات نہیں کرتا عمران خان کہتا آپ کو کونسا پرابلم ہے کہ سیرت تیبہ شروع کر دیتے ہیں بیان میں میں تو ان کو یہ مشہد دیتا آپ کا یہ آپ کا یہ کریٹیریہ ہی نہیں ہے آپ ادھر جاتے ہی کیوں ہیں آپ کیوں سیرت بیان کرتے ہیں نبی کی جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آداب نبی آداب صحابہ سیرت کے آداب اس کا آپ کو علم و معرفت کی ہوا ہی نہیں لگی ہے آپ جاتے کیوں ہیں ادھر کیا ادھر جائے بغیر آپ کی ترقی نہیں ہونی ملک کی ہونی ہے امریکہ اور یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہیں امریکہ اور یورپ کی مجھے بتائیں ہیں امریکہ اور یورپ والے جیزت کا کتنا نام لیتے ہیں وزیر آزم موسیزت کا کتنا نام لیتے ہیں نبیوں کا کتنا نام لیتے ہیں ہواریوں کی کتنا سیرت بیان کرتے ہیں بلکہ ہمارے نبی کے نام کتنا لیتے ہیں اپنی ملک کی تعمیر ترقی میں آپ کی ان تقریروں کا تعمیر ترقی سے تعلق ہی نہیں ہے آپ کرتے کیوں ہیں میں تو یہ عمران خان صاحب کو کہتا ہوں علماء تو تنقید کرتے ہیں نا وہ تنقید تو حق ہے ان کا لیکن میں عمران خان صاحب کو ہاتھ جوڑ کے مشاہد دے رہا ہوں بھائی آپ یہ سیرت میں بات نہ کیا کریں اور سیرت میں بات کیوں کرتے ہیں یہ ایک میرا ادراک ہے احساس ہے ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہے اصل میں یہ اسی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں نبی پر پتھر برسائے گئے نبی کا مزاق اڑایا گیا نبی کو یوں کیا گیا صحابہ نہیں یوں کیا تو اصل میں وہ اپنے حالت کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں میرا مزاق اڑاتے ہیں مجھے زلیل کرتے ہیں مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور یہاں اکانمی یہ میری حالت تو گویا کہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ بھی ہوا ہے کوئی بات نہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے میرا خیال یہ ہے عمران خان صاحب اگر یہ بات سچ ہے تو آپ اس خیال سے نکل آئیں آپ اس جگہ پر اپنے آپ کو نہ سمجھیں کیونکہ آپ اس کا فاصلہ بہت دور ہے آپ اس جگہ پر جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ مدینہ کی ریاست ہے نبی پر بھی یہ اتراز ہوئے مجھ پر بھی گویا کہ ہو رہے ہیں آپ اس وقت سمیثال کر کے لڑتے ہیں لیکن آپ کے دماغ میں لگتا ہے یہ چل رہا ہے لہذا پھر آمار کھاتے ہیں اور ابھی جو آپ نے الفاظ کہہ دیا نبی پاک کو زلیل کیا کہ زلیل کرتے تھے اللہ کے بندے یہ زلیل کا لفظ تو نص قطع قرآن میں ہیں سوال منافقون کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ رئیس المنافقین عبدالعب نے عبی نے کہا تھا کہ آز سب سے زیادہ عزت والا سب سے زیادہ زلیل جو ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ سے نکال دے گا یہ غزوہ طبوخ کے موقع میں اسے یہ بات کہی تھی تو زلیل کا لفظ تو اس سے منافقین نبی کے لئے یوز کیا تھا اس کا استعمال تو اللہ کو اتنا برا لگا کہ اللہ غصے ہو گئے اور اللہ نے آیات اتار دی انہالعزت اللہ ولی رسولی ولی المومین تو زلیل کہہ رہا نبی کو عزت ساری ہیں اللہ کی عزت ساری رسول کی عزت ساری ایمان والوں کی اللہ نے ڈاڑ دیا عطاب اتارا یہ اتنا خطرناک لفظ ہے یار علماء جو قرآن سنت پڑھتے ان کو بے چین نہ ہو کہ یار ہمارے حکمران نے یہ کیا لفظ استعمال کر دیا کہ نبی کو زلیل کرتے تھے یاد رکھو نبی کوئی زلیل کبھی نہیں ہوتا بس یہ نقطہ یاد رکھیں اس لئے میں کہتا ہوں بھئی آپ کا کریٹریہ نہیں ہے کبھی کو آپ کہتے ہیں صحابہ ڈر گئے تھے صحابہ کو ڈرا دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں صحابہ لوٹوار کر رہے تھے بھئی آپ کہ یہ کریٹریہ نہیں میں اس پہ حیران ہوتا ہوں آپ اپنی تقریر میں صحابہ کی صیرت بیان کیوں کرتے ہیں نبی کی صیرت بیان کیوں کرتے ہیں آپ ملک کی تعمیر ترقی کی بات کریں آپ سے پہلے کتنے حکمران گزرے ہیں میں جنرم مشرف کی مثال دیتا ہوں چونکہ آج موضوع ہوئی ہے جنرم مشرف صاحب نے کتنی تقریریں کی ہیں نو سال وہ آدمی حاکمرہ ہے اور ملک کی معاشی حالت کہاں تھی ڈالر کہاں تھا کچھ حالی کیسی تھی کیا کچھ تھا باقی جو چیزیں تھے وہ ان پہ بات نہیں کر رہا میں ایک مثال دے رہا ہوں انہوں نے کبھی نام لیا نبی کی صیرت کا کبھی نام لیا صحابہ کا بھئی آپ ملک کی اکانومی کی فکر کریں آپ اکانومی کے لیے ملکہ بتائیں اتنا گراغ غربت کا ہے اتنا ہمارت کا اتنے ٹیکسز آنے چاہیے مغربی دنیا یوں ترقی کرتی ہے ہمیں یوں ترقی کرنی ہے ہمارے اتنے مادی وسائل ہیں یہ مادی وسائل یہاں کام آ سکتے ہیں دشمن ہے دشمن کو ہمیں کیسے روک رہا ہے بھئی آپ کے پاس اتنی سٹیٹیجیاں ہیں آپ اللہ رسول کی صیرت بیان کیوں کرتے ہیں آپ اس میدان کے آدمی نہیں ہیں اور اس غلطی کو ایڈمیٹ عمران خان صاحب آج تک نہیں کر رہا ہے یعنی حالف کے وقت میں جو خاتم نبیین کا لفظ تھا وہ خاتم نبیین کے لفظ میں جو مسٹیک کی اور یہ عمران خان صاحب یہ آپ کو ایک اور میں تنبی کر رہا ہوں بحثیر ایک عالم اور مفتی ہونے کے کہ شاید آپ کو دنیا آخر میں کام آ جائے یہ جو مسٹیک آپ کرتے چلے آ رہے ہیں آپ اس پر معافی نہیں مانگ رہے ہیں آپ اس پر معذرت نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے خطرناک ہے آپ یہ کہہ اتنا کہنا آپ کا کیا جاتا ہے کہ یار میں لفظ اگر ایسا کہہ دیا ہے جن کی دل آزاری ہے میں معذرت چاہتا ہوں آپ اپالو جہی نہ کریں ایکسکیوز کر لیں ایکسکیوز ہی کر لیں اپالو جہی نہ کریں ورنہ اپالو جہی کر لیں بجائے اس کے کل روز قیامت پر رسول اللہ کے سامنے آپ شرمندہ ہو لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ معافی نہیں مانگتے ہیں آپ نے جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں کسی ایک سے آپ نے معافی نہیں مانگی ایمان نے یہ ذلیل کرفہ آپ استعمال کی اس پر بھی آپ نے معافی نہیں مانگی اور آپ کیا کرتے ہیں آپ مدینہ چلے جاتے ہیں روزہ رسول کے پاس پھر آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں کیا روزہ اقدس کے پاس جا کر آپ کی معافی ہو جانی ہے کیا آپ کو وہاں سے سن مل جاتی ہے رسول اللہ نے معاف کر دیا لیکن یہ تو شریعت ہے بھائی یہ شریعت تو فتوے گروشنی میں معافی مانتی ہے اسی معافی کو رسول اللہ معافی مانتے ہیں اس لئے میرے عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ جو غلطیاں ہو گئیں کہا جی جو سلیپ آف ٹانگ میرا ہو گیا یا میں اپنے علم کے مطابق غلط اف استعمال کر بیٹھا ہوں اور اہل علم کو شکایت پیدا ہوئی ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا نیت میری صحیح ہوتی ہے میں اچھا نفذ کہوں لیکن غلطی سے میں کہہ جاتا ہوں معافر میں میں نے ایسے زلیل کا نفذ کہہ دیا وانا میرا کوئی نیت مقصد نہیں آپ معافی مانگ لیں کیا جاتا ہے آپ کی عزت بڑھے گی اور یہ تو وعدہ حدیث کا جو معافی مانگتا ہے جھکتا اللہ اس کو بلند کرتا ہے لیکن آپ اپنے کس اکڑے میں ہیں آپ معافی نہیں مانگ رہے ہیں نتیجہ کیا ہوگا پھر آپ پر بھی پریشانی آسکتی ہے جو آج میں مشہد جنر مشرف صاحب کو دے رہا ہوں کہ آج وہ معافی مانگ لیں اچھے وقتوں میں یہ بھی معافی مانگ لیں تھی قوم سے فارغ ہو جاتے تو آج یہ کیسی نہ چلتا اور قوم معاف کر دیتی جنر قدیر خان کی طرح تو قدیر خان کے سارے گناہ دھل گئے اور اللہ کے ہاں بھی پاک ہو گئے لیکن آپ بھی معافی نہیں مانگ رہے ہیں نتیجہ یہ کہ یہ آپ کے گلے پڑ جائے گی اور یہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے خلاف آہستہ آہستہ گراف جا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ پتہ نہیں کس جا ہے وہ خواب خرگوش کے اندر ہیں میرے نصیحتی ہے کہ آپ جا ہے وہ اس موضوع میں گھسنے ہی چھوڑ دیں اور جو کر چکے اس کی معافی مانگ لیں انشاءاللہ آپ کی عزت بھی اضافہ ہوگا موسیقی